سبائی وزیر اجتماع پیر سید سمسام شاہ بخاری سے ملنے کرمہ والا ہاؤس و کارا پہنچے وہ ہفتہ اور اتوار کے روز ہلکے کے عوامی مسائل سنتے گھر سے ملحق اینیکسی میں آئے روحانی خانوادے حضرت اسمائل شاہ بخاری المعروف کرمہ والا سے آپ کا تعلق آپ یہ بتائیں کہ کہاں روحانیت اور درویشی اور کہاں یہ سیاست کا کاروبار آ کیسے گئے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو سیاست میں اور آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ ان لوگوں کی آواز بننا ہے جن کی آواز نہیں ہے اور جو ٹیپیکل ڈیروں پہ نہیں جا سکتے وہ درگاؤں پہ تو آ سکتے ہیں تو میں نے تو سیاست انہی کے لیے کی ہے حالانکہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ جو میری اصل پہچان ہے وہ ایک فقیر گھرانے کا فرد ہونے کی اور اپنے اکابرین کا میں سمجھتا ہوں اگر جھاڑو کش رہوں تو وہ میرے لیے اس سے بڑی بات ہے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا کیا تعلیم سیاست میں کبھی کام آئی سیاست میں تعلیم سے زیادہ فراست کام آتی ہے دنیا کو سمجھنے میں جتنا مجھے تعلیم نے جو بھی تھوڑا بہت چار جماعتیں پڑی اور خصوصا جو میں نے سفر کیا پوری دنیا میں اس پہ مجھے بہت ساری چیزوں کا ادراک وہ ہوا جو شاید دوسری طرح نہ ہوتا کتنے ملکوں میں اب تک سہر کر چکے ہیں سو سے زیادہ اب میں اگر ایک دو آگے پیچھے ہو گیا تو وہ دروگ گوئی کی طرف سو سے دیفینیٹلی زیادہ آپ کی ایک دوسری شورت انٹرنیشنلی شکاری ہونے کی بھی ہے کئی دفعہ بگ فائیو کر چکے ہیں یعنی ہاتھی شیر چیتا جتنے بڑے شکارہ کر چکے ہیں یہ شوق پیدا کیسے ہوا اور اس کو چلاتے کیسے ہیں میں کانزرویشن میں بلیو کرتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ جانوروں کو محفوظ رکھا جائے اگر جانوروں سے ان کی ویل جیو جو ہے اس کا پتہ لگ سکے کسی کو آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں جو مارکور کا شکار ہو رہا ہے ہم تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مگر جو باہر سے دنیا آتی ہے تو بے شمار ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کمیونٹیز میں ہو رہے ہیں جہاں وہ شکار کرایا جا رہا ہے تو اسی طرح باقی ممالک بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں بعض اوقات آپ ریسی پروکیٹ کرتے ہیں دوست آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانزرویشن جو ہے وہ اس شکار کے بغیر ممکن نہیں ہے جو شکار جو ہے آپ دیکھ کے کہ وہاں پاپولیشن کتنی ہے اور جو وہاں کے پرانے جانور ہیں جنہوں نے ویسے بھی مر جانا ہے اور پرافی کلاس جانور بھی وہی ہوتے ہیں پرافی کلاس جانور کون سے ہوتے ہیں پرافی جانور عام طور پر وہ ہوتا ہے جو اپنی عمر کا پرائم سے اوپر چلا گیا ہو بریڈنگ ہرڈ کے لیے اس کی کوئی اب وہ وقت نہ ہو اور اس کے سینگ ہیں یا دانت ہیں یا اس کا سائز ہے کتنے شیر کتنے چیتے کتنے ہاتھی مار چکے ہیں میں آئیف شوٹ آل اف دیس پیشیز ملٹیپل ٹائمز شوک کیسے پیدا ہوا خاندان میں تھا والد صاحب تھوڑا بہت کرتے تھے مگر اس طرح نہیں کہ جس طرح مجھے شوک ہے پر نائنٹین ایٹی ایٹھ میں میں ایک دفعہ یوکے گیا تو وہاں پہ میں ایسے کتابوں کے چکر میں ایک سٹور پہ چلا گیا ویو ایچ سمیت پہ تو میرے تائیں دنیا میں کافی ساری جگہ پہ شکار بند ہو چکا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک میگزین اٹھایا تو اس میگزین میں ایڈ پڑے ہوئے تھے میری تو آنکھیں کھل گئی کہ سب کو چل رہا ہے اور اس کا ذریعہ تو that's how it started تو پھر میں سال میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں رکھ لیتا تھا آپ تو سائیبیریہ بھی جا چکے ہیں آپ تو کوئی دنیا کو وہی ایسی جو شکار گانے ہی جہاں نہیں گئے اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے I have hunted in all seven continents سارے سارے but absolutely legal اچھا تو آپ نے سارے کا سارا شکار قانونی کیا ہے absolutely I have got several gold medals, silver medals from the safari club or roll and ward society اور یہ وہ how can you enter your animal اور conservation تو پھر ہے ہی وہ کہ آپ نے conservation تو اب تب ہی کر سکتے ہیں کہ آپ legality پوری کر رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں نشانہ کیسا ہے آپ کا دوست کہتے ہیں ٹھیک بہت اچھا ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے 2008 میں پیپلز پارٹی کے ایمینے منتخب ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات بنائے گئے کہا جاتا ہے کہ آپ زرداری صاحب کے بھی بہت قریب تھے مگر دور زوال آیا تو آپ پارٹی چھوڑ گئے زوال والے ہم نہیں ہیں اصول والے ہیں میں الحمدللہ یہ accident of birth کہلیں مگر شاید وہ کل کو بکشش کا وسیلہ بنے کہ میں نجیب الترفین سید ہوں سنتالوی سی پشت میں میرے دوست ہیں میربان ہیں کمرزمان کائرہ صاحب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں چوری اتزاز ایسل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں پارٹی میں آخری دو سالوں میں ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھئے میری رائے یہ تھی ممکن ہے میں غلط ہوں کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں بھی اپنی سیاست کرتی تھی نون والے اپنی سیاست کرتے ہیں اور آپ کو نون کے دوست خصوصاً میاں شباز شریف صاحب بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں مگر آپ پھر بھی جمہوریت کے نام پہ کرتے ہیں ہمارا ووٹر بیزار ہے کیونکہ ہمارا ووٹر جو ہے آپ کو ہلکے کے لوگوں کو ہلکے کے لوگوں کو آپ ignore نہیں کر سکتے ان کی رائے لینی پڑتی ہے تو وہ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور جس طرح فراز صاحب نے کہا ہے کہ چاہنے والوں نے جب ہم سے اطاعت چاہی ہم نے آداب کہا اور اجازت چاہی تو اصول پہ چھوڑا ہے زوال پہ نہیں چھوڑا اور بقیدہ میں آپ کو لیٹر پیش کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے دیں جو میں نے زرداری صاحب کو گلانی صاحب کو راجہ صاحب کو مختوم امین فہیم صاحب مرہوم کو بیرہ صاحب کو اتضاع صاحب کو سب کو لیٹر ویلنٹ ٹائم لکھا ہے کہ میرا آپ گزارانی ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے تو صبائی وزیر اطلاعات بنا دئیے گئے آپ کا مزاج دھیمہ انداز متدل کیا آپ سے توقع کی جا رہی تھی کہ آپ جارہانہ انداز اپنائیں اس لیے وزارت جو ہے وہ چھوڑ دی آپ نے وزارت تو میری خواہش نہیں ہے اب بھی نہیں ہے پارٹی کے معاملہ چلانے وہ چلانے اور بات ہے چیف منسٹر صاحب موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ملٹیپل ٹائمز ان کو ریکویسٹ کیا تھا پہلے تو جب مجھے دے رہے تھے تو میں نے ان کو ارز کیا تھا کہ میرے سے کوئی پولیٹیکل کام لیں آپ نے وزارت اطلاع دینے سے انکار کیا تھا میں نے انکار کیا تھا پھر میں نے بارہا کہا کہ آپ برائے میربانی مجھے بدل دیں میرے سے کوئی پولیٹیکل کام لیں تو جہرحانہ مزاج بھی ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پر میں سمجھتا ہوں میری پارٹی اگر میرے سے فائر فائٹنگ کا کام لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیر ہوں زمیندار ہوں اور پھر اوپر سے سیاستدان ہوں انہوں نے تو معاشرے کو پسماندہ رکھا ہوا ہے آپ میں تینوں یہ چیزیں ہیں پیر کنونشنل پیر اور ہوتے ہیں دیکھیں میں تو پریکٹیسنگ پیر نہیں ہوں میں تو ایک درگاہ کا جھاڑو کاش ہوں مخدوم وہی بن سکتا ہے جو پہلے خلق خدا کے خدمت کرے تو میرے والدے گرامی دادا محترم جو ان کے متعلقین تھے جن کو وہ اپنے بیلی کہتے تھے یا دوست کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے ان کی ارواہ بھی یہ توقع رکھتی ہوں گی کہ ہم ان کا عدب کریں ان کا خیال کریں تو ہمارے گھر کا فرق ہے کنمنشنل جگہ سے یہاں پہ تو ہمارے لیے جو آتا ہے وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ اور زیادہ تر غربہ ہم سے خوش ہیں ممکن ہے جو تگڑے لوگ ہیں ان کو ہم سے کوئی تکلیف ہو مگر مسکین لوگ ہم سے خوش ہیں الحمدللہ لنگر بھی چوبیس گھنٹے چلتا ہے شکر ہے انہوں نے ترکی طرز پر ہشت پہلو یعنی آٹھ کونے والی امارتیں تعمیر کروار کی کرمہ والا شریف مزار پر حاضری دینے پہنچے فاتحہ خانی کی نہری پانی مالٹے امرود اور ناشپاتی کے باغات کتنی زمین ہے آپ کے پاس کتنی مالیت کی ہے الحمدللہ بڑایش صاحب کافی ہے میرے گزارے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اور مالیت کی آپ نے بات کی تو انہیریٹڈ زمین ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اکارہ میں زمین جو ہے میں سمجھتا ہوں ذری زمینوں میں پنجاب میں جو قیمت اکارہ میں وہ کئی نہیں ہے کل کتنی زمین ہے پانچ مربے دس مربے یا اس سے بھی زیادہ پندرہ کے اس پاس ہے روحانی سلسلے کا اندازہ تو نہیں ہوتا کہ کتنے مریدین ہیں لیکن آپ کا سلسلہ چونکہ بڑا آرگنائزڈ ہے بڑا منظم ہے کچھ اندازہ تو ہوگا کہ آپ کے کتنے عقیدت مند ہیں کتنے مریدین ہیں کرمہ والا شریف کے پوری دنیا میں ملینز کے حساب سے ہیں اور ہمیں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اُرس پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ آٹھ ہٹ دس تسمیل کا ایریا جو ہے وہ کچھ گزرنے کو نہیں ہوتا اتنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں بڑا بھائی سجادہ نشین ہوتا ہے چھوٹا بھائی سجادہ نشین کیسے بن گیا ہے میں شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ بڑے بڑے نیک لوگ آتے ہیں اگر میں ان سے بہتر ہوں تو پھر ان کو لیڈ کروں جہاں تک ان کی خدمت کا سوال ہے ان سے محبت کا سوال ہے میرے بزرگوں کی عقیدت مند ہے مجھے ان کی بہت محبت اور عزت ہے مگر لیڈ تو مجھے تب ہی کرنا چاہیے اگر میں خود اس قابل ہوں کہ میں لیڈ کر سکا تو کیا آپ نے پھر خود اپنے چھوٹے بھائی کو سجادہ نشین بنایا ہے اپنی جگہ جی بالکل سو آفیس ہے سو آفیس ہے یونیورسٹی آف اکارا پہنچے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زکریہ زاکر نے استقبال کیا وی سی آفیس آئے جرمانی کے پروفیسر پیٹر جوزف بویک اور ان کی اہلیہ یہاں مہمان پروفیسر ہے when i was federal minister and that held in the Scottish parliament emos رہی پرسند the prime minister of pakistan back then and in my speech i said there that if you come to pakistan you will become an ambassador of pakistan that there are not many burqa clad women and people riding with clash and coves and all that yes there are belts اور گزر این المال وبعداد ان کے مجھے ایراد نعمی دام کالے کے باب میں ان نعمی نسیم کیا بئی ذری جميعا سکتا ہے چاہی ہمارے ہمارے درست میں فرام مالا آتھر کے بارے دانتے ہیں ہمارے دا غرب سے ایک توانوارا کلاہ رہا اسلام آباد جو ساتھ میں میں اگر اس وارس آوات وحتم اگر اوکرہ شتری ہے سکارہ ہمارے دوسرا کیا ہمارا ہے ہمارا ہے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے رہے ہیں نوز پیارا اور مدیوں اجلبتہ کیونکہ میں آئے میں اکارا کیلئے میں اپنے اکارا کیا خدمت کی ہے بکوز میں بلیو نہیں کرتا یہ تھانہ گردی میں دھڑے بندیوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے جائیں تو اگر کچھ میں نے کیا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اور میرے دوستوں کو فخر ہونا چاہیے وہ یہ یونیورسٹی ہے اور اب جس طرح ڈاک صاحب یہ چلا رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ ہزاروں میں سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اور ستر پرسنٹ خواتین ہیں تو میں آئی ہوب کہ یہ پروسپر کریں اور اگر سویل صاحب دوستی بنانے میں کوئی مشکل بھی پیش آئی نہیں مشکل اس طرح پیش نہیں آئی کیونکہ میں کنوینس کر گیا تھا مشکل یہ آ رہی تھی کہ ہمارے کچھ دوست اس کی جگہ بدلوانا چاہ رہے تھے وہ بھی اس وقت فیڈل کیبینٹ میں تھے مگر وہ میری بات مانی گئی تو وہ میں یہاں پلانے میں اس کو کامیاب ہو گیا رینالہ خورت میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر مہر جاوید کے گھر آئے پی ٹی آئی کے بانی رانما نائم الحق کی وفات پر تازیتی پروگرام میں شرکت تھے نائم الحق کے سال سواب کے لیے دعا کروائی گئی سپیشلی ہم جو دیہاتی لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دلیری جو ہے صرف گاؤں والوں کا ورثہ ہے وہ پکے کراچی آئیٹ تھے ساری عمر ان کی لندن میں گزری اپنی بینک کی نوکری میں پیشے سے وہ بینکر تھے مگر وہ ایک سٹریٹ فارورڈ آدمی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ان کی کمی تعدیر محسوس کرے گی آپ تو روحانی دنیا کے آدمی ہیں لیکن ہم مادی دنیا کے لوگ عام طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں ہمیں دلچسپی ہوتی ہے آپ کتنے امیر ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں کیسی آپ کی لیونگ ہے شکار تو بڑا مہنگا جاؤ کہ اس پر کہاں سے پیسے لاتے ہیں زمین بھی اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اور بھی کوئی ایک دو کاروبار ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی لیمٹ کا پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے اپنے شوق کی بات کی تو ہمارا جو شوق ہے اس میں ریزی پروکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی میرے پاس آ رہا ہے تو میں اس کے پاس آ رہا ہوں تو پوری دنیا میں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں پختون خواہ میں ہر جگہ ہمارے دوست ہیں اور ابھی سیاست کے بعد تو اتنا موقع بھی نہیں ملتا وہ تو شاید ہم کر گئے جو پچھلے بیس پچیس سال کر گئے کیا جتنا شکار کھیلنا تھا کھیل لیا نہیں نہیں ابھی بھی کھیلیں گے میرا شوق ہے کیوں نہیں کھیلیں گے مگر وہ سپیڈ اب نہیں کوئی اندازہ تو ہوگا مہانہ کتنا خرچ ہے سلانہ کتنا خرچ ہے کتنی دولت ہے آپ کے پاس دولت تو میرے پاس میرے بزرگوں کا نام ہے اور تو کوئی دولت ہے نہیں اللہ پاک نے مجھے نبی پاک کے صدقے اتنا ذریر دیا ہوا ہے کہ میری کمفٹیبل لائف ہے کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو ایک خواہش ضرور ہے کہ مجھے عام آدمی برا نہ کہے اور آخرت اتنی اچھی ہو جائے کہ روز محشر میرا نام نبی پاک کے غلاموں میں لکھا دیا ست گھرہ میں میر چاکر آزم بلوچ کے پانچ سو سالہ پرانے مقبرے کا دورہ کیا بلوچ سردار کے مزار کی نئے سرے سے تذین و عرائش چاری ہے فاتحہ خانی کی شام کے وقت پیر گلانی سرکار کے مزار کے ہاتھے میں برگت کے درخت کے سائے تلے لوگوں سے ملاقات کی شیر و شائری کا آپ کو شوق ہے اردو کیا اچھی طرح پڑھ لکھ لیتے ہیں کون کون سے شائر پسند ہے دلچسپ سوال آپ نے کیا پڑھ زبردست لیتا ہوں اردو بھی فارسی بھی بول بھی زبردست لیتا ہوں سمجھ بھی لیتا ہوں کافی زمانے سمجھ لیتا ہوں کافی زمانے بول لیتا ہوں مگر اردو لکھنے میں دشواری ہے اس کی کیا بجائے میرے خیال میں بچپن میں زیادہ اردو لکھی نہیں ہمیں تختی لکھنی چاہیے تھے وہ لکھی نہیں اور شائر میں جہاں فلسفے کی بات آتی ہے تو میں بہت انوی کرتا ہوں علامہ اقبال کو لیکن جہاں تک زیادہ پڑھنے کا یا زیادہ کوٹ کرنے کا یا جو برجستہ نکل جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر غالب اور فیض کے نکلتے ہیں اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے پر نکلتے ہوئی غالب میں کیا پسند ہے میر میں کیا پسند ہے اقبال اور فیض میں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں غالب کی جو شاعری ہے اس کی فیض سے بڑی مواسلت ہے اور میر جس وقت تھے اس وقت تو چونکہ آپ کی تاریخ ہے نادر شاہ کے حملے ہو رہے تھے دوسری چیزیں ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ایک تو یہ دل سے مست تھے لوگ کلندر تھے یہ لوگ ان کو دنیا سے اس طرح لگاؤ نہیں تھا اور انہوں نے اتنی سچی باتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کو جو اوپر لے جانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں کہ ولی دکنی سے شروع ہوئی پھر اس طرح آئی تو میں سمجھتا ہوں میر اور غالب اگر نہ ہوتے تو آج اردو نہ ہوتی اور اقبال سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ ایک تو وہ صوفی عظم پر یقین رکھتے تھے اور اقبال کی اور میری ایک اور بھی ہے کہ وہ بھی حضرت مولانا روم کے بہت بڑے آشک تھے اور میں بھی بارہا کونی شریف گیا ہوں اور مجھے بھی بڑی محبت ہے اس درگاہ کے ساتھ دنیا بار میں سیاحت کی سیرو تفریقی کونسی جگہ دنیا میں ایسی ہے جو آپ کو سب سے پسند آئی سیرو سایت کے حوالے سے مجھے نورتھ امریکہ میں یہ جو راکیز ہیں وہ اور ایفریقہ میں جو سوانہز ہیں کسی بھی ملک میں ہو وہ تو ایک طرح کی زمین ہے وہ مجھے ان سے بہت لگا ہوا دیکھیں جو راکیز ہیں نورتھ امریکہ میں وہ کینیڈا میں ہو یا الاسکا میں ہو یا امریکہ میں ہو ایکچلی الاسکا میں تو راکیز نہیں ہیں راکیز اس طرف ہے تو وہ ان کی جو جھیل ہے ان کی جو صاف ہوا ہے جو جنگلات ہیں میرا دل کرتا ہے کہ باکستان بھی اسی طرح سر سبز و شاد آپ ہو اور سوانہ جو ہے وہ کھلے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں کلا ہوتے ہیں اور آپ کی نظر ختم ہو جاتی وہ میدان ختم نہیں ہوتے اس سے شاید ایک وسط کا انصر آتا ہے تو مجھے وہ بھی ایفریقہ میں خاص طور پر تنزانیہ کے جو ویسٹاز ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں اپنے دوست تارک ولی کے فارم ہاؤس آئے سر سبز لان میں کھانے کا احتمام کیا گیا کھانے میں وائس چانسلر ڈاپٹر زکڑیہ زاکر جرمن پروفیسر اور موززین علاقہ نے شرکت کیا موسیقی لاہور میں منسٹر بلاک میں اپنے دفتر آئے موسیقی وزارت کے حوالے سے عوامی مسائل سنے موسیقی موسیقی پیپلز پارٹی دور میں آپ وزیر مملکت براہ اطلاعات کی حیثیت سے پورے ملک میں پارٹی کے ترجمان تھے اب سبائی وزیر اشتعمال ہے یہ تو بہت چھوٹا سا محکمہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ترقی ہوئی یا تنزلی ہوگئی ترقی اور تنزلی یہ دونوں چیزیں سیاست میں نہیں ہوتی عرض یہ ہے کہ میں جب وزیر اطلاعات یہاں پنجاب میں تھا تو میرا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے تو جو میں چھ مہینے کے قریب وزیر اطلاعات رہ پنجاب میں تو میرا ہلکا بری طرح سفر ہوا اس میں کیونکہ مجھے آنا جانا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کمیوٹ کرنا ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ منسٹر جو ہے وہ صرف ہلکے کے لیے نہیں ہوتا وہ پورے پنجاب کے لیے ہوتا ہے تو باقی ایک پارٹی جہاں پیجے گی اویسلی یہ چھوٹا محکمہ ہے اطلاعات کے مقابلے میں اور پھر فیڈل کا اور صوبے کا تو فرق ہوتا ہی ہوتا ہے مگر فیڈل میں تو میں الیکٹ نہیں ہوا اس طفح تو فیڈل میں اگر ہوتے تو پھر پتہ نہیں پارٹی کیا کرتی مگر پارٹی جو بھی کرے میں اس پہ مطمن بھی ہوں استعمال کے محکمے میں کوئی اصلاحات کوئی تبدیلی کیا آپ کے منصوبے ہیں استعمال is a part of revenue you ask me تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ colonies, استعمال, revenue یہ ایک ہی منسٹر کے پاس ہونا چاہیے آپ تو تین وزیر ہیں تین وزیر ہیں اس کے تو میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ revenue minister کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں devian revenue کے ہیں میرے ذاتی خیال میں باقی تو جو حکومت کرے بہتر ہے وہ یہ چیف منسٹر صاحب کا pre-rogative ہے کہ وہ کس کا کیا کرے کیا کرے استعمال میں کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں تو کچھ کوئی ایک سو اکامن موضع ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے باقی پہ انہوں نے روک دیا کیونکہ یہاں پہ خصوصاً لاہور کا جو یہ علاقہ نواب صاحب والا area اور چونگ والا area یہاں پہ پچھلے عدوار میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں حق داروں سے حق چین آگیا یہ وہ تو ابھی پابندی ہے اس پہ کچھ میک میں یہ ہے کہ جہاں پہ اشتعمال کا کام ہو رہا ہے کچھ ایسے موضع ہیں جہاں پہ ہو رہا ہے میرے ذاتی خیال میں اگر سپریم کورٹ پابندی اٹھائے یہ تو ان کا پریراغٹیف ہے تو شہروں کے جو مواضعات ہیں وہاں بے شک نہ ہو مگر دہی مواضعات میں ہونا چاہیے کیونکہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں زمین ہے اس سے پھر خرچے بھی بڑھتے ہیں پرابلمز بھی بڑھتے ہیں کہتے ہیں پورے صوبے میں اکثر دہات کا تو اشتعمال ہو چکا ہے شروع ضرور ہوا ہے شروع ہونا ٹھیک ہے اور شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے گاؤں میں جو کہ آل مو سٹی ہے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ضرور مطور صوبائی وزیر پچھلے چند ماہ میں آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کی فلا کا انصر یا لوگوں کی بھلائی کا انفرمیشن میں تو ایسے کام کیے انفرمیشن میں جب میں پانچ چھ مہینے رہا تو ایک تو میں نے میڈیا سے تلقات حکومت کے آپ خود میڈیا سے تلق رکھتے ہیں ہم میڈیا ہاؤسز والوں سے پوچھ لیں میں نے ان کو یہ کہا آپ نے آگ بجانے کی کوشش کی میں نے آگ بجانے کی کوشش کی میرا سٹائل ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلقے میں دو تین کام ایسے وزیراعظم صاحب اور وزیراعالہ صاحب کی میربانی سے ہوئیں مثلا ایک ہمیں سڑک ملی ہے جو وہ چلی گئی تو وہ ہمیں پاک پتن شریف اکارا اور بھاول نگر کو بھی کچھ شریے کو وہ اتنا زیادہ سپورٹ کرے گی کہ وہ آکے سید والے میں آئے گی وہ ایک موٹروے کی طرح کے سڑک ہے اور ہمارے لئے اسلام بات جانا کئی اور جانا بہت آسان ہو جائے گا دوسرا میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑائش صاحب کے میری بڑی خواہش ہے اور مجھے امید ہے میرے صد وعدہ کیا ہوا ہے اسی ایم صاحب نے کہ رینالہ جو میری کونسٹوینٹسی کا ہارٹ ہے جہاں سے میں نے بھی رہا ہوں وہاں پہ انفورچونٹلی ہر ساتھوں آدمی جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس کا ہیپیٹائٹس سی کا اور ہر تیسرا آدمی انفیکٹڈ ہے تو آپ انتازہ لگائیں کہ سات بندوں کو تو بیماری شروع ہو چکی ہے اور ہر تیسرے بندے کو یہ ہے تو میں اس کے لیے ان کے لیور کے لیے اور ڈیلیسز کے لیے میں نے ایک چیز مانگی ہے مجھے بڑا امید ہے کہ وہ سی ایم صاحب میربانی فرمائیں گے اور وہ ہاسپٹل ہمیں مل جائے گا کیونکہ میں سمیتا ہوں کہ اس ملک کی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ کو ایڈیوکیشن ہیلت اور روزگار ان تین چیزوں کی طرف جانا پڑے ہیں لہور انارکلی میں بورڈ آف ریوریو کے دفتر آئے کمیٹی روم میں اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی انیس سو باسٹھ سے اب تک پچیس ہزار دہات میں سے اکیس ہزار کا اشتعمال ہو چکا ہے گلبرگ میں مسٹر زہور نواز اور میسز آئیشہ شاہ نواز کے گھر آئے دیفنس لاہور میں اپنے گھر آئے ہر طرف جانوروں کے ہی آثار ہیں ہاتھی کا پاؤں ہے کوئی ہاتھی کا دانت ہے اور یہ شیر ہے یہ شیر کہاں مارا آپ نے یہ تنزانیہ میں 1994 زبرا بھی آپ نے شکار کیا یہ جو ہاتھی دانت ہے یہ کہاں کے ہیں یہ ایک زمبابوے کا ہے اور ایک بوٹسوانا کا ہے دونوں جگہ آپ نے ہاتھی شکار کیا دونوں جگہ کیے یہ نائنٹی فائیو کا ہے یہ والا نائنٹی نائنٹی فائیو کا اور یہ والا جو ہے نائنٹی نائن کا ہے سب سے زیادہ مشکل اور خوفناک شکار کیا شیری کا ہوتا ہے یا کسی اور جانباتا ہے میں سمجھتا ہوں سچوئیشن خطرناک ہو سکتی ہے اس میں ساری گیم جو ہے نا وہ نروز کی ہے اگر آپ کو خوف آتا ہے تو آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے احتیاط ضرور کرنی چاہیے ریسپیکٹ ضرور کرنی چاہیے کانزرویشن کی بکوز دیار کیپیبل آف کلنگ یو لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سچوئیشن خطرناک ہوتی ہے یا کوئی اس طرح تب ہی آپ کو کوئی خطرناک صورتحال پیش آئی جب آپ مشکل میں گھر گئے ہیں اور پر کیسے نکلے ہوں سوئل صاحب دو کتابیں لکھ رہا ہوں جے ایک ایڈوینچر پہ اور شکار پہ تو اس میں آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا دو چار دفعہ ہوا ایسے ایک دفعہ ہاتھی کے ساتھ ایک دفعہ لائن کے ساتھ بلتا ورسٹ واز ویڈا گریزلی بیئر اور یہ ہیرن کے سینگ ہیں نہیں یہ کودو کے سینگ ہیں یہ کودو کے سینگ ہیں یہ وہ کارو کرتے ہیں آفریقہ میں کودو کے سرہ کے کینٹی لوپ ہے اور یہ کون سا جانور ہے یہ تو دیکھا نہیں کبھی یہ یہ سوہل صاحب یہ اس سے ریر جانور شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ابھی تک لیگل ہیں شکار کے لیے تو یہ سی اے آر میں کیمرون میں اور کانگو میں ہوتے ہیں اس کو بانگو کہتے ہیں تو یہ رین فورسٹ میں جہاں سورج کی نہیں پہنچتی کرنے اور دن کو بھی آپ کو کئی دفعہ ٹارچ سے چلنا پڑتا ہے یہ وہاں پہ کب مارا جی ام نوٹ شور پر میرے خیال میں کہ دوہزار پانچ شے کے اوپر نہیں چکے آپ شکار کرتے ہیں شکار کھاتے بھی ہیں کم شکار کھانے کا شوق نہیں ہے نہیں میں کھا لیتا ہوں ایسی بات نہیں کہ نہیں کھاتا ہوں جو الالجینر کھا لیتا ہے کم کھاتا ہوں اور یہ چیتا یہ تو درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بنا اسی طرح ہوا ہے کب شکار کیا اف آم نوٹ رانگ جی کیونکہ میں نے کہا دوہزار نو شاید یہ وہاں اچھا ریچ تو بہت خوفناک جانور ہے اس کا شکار کہا کیا یہ والا الاسکا میں کالہ ریچ اتنا خوفناک نہیں ہوتا براؤن زیادہ خوفناک ہوتا کالے کے بارے میں کانیاں زیادہ ہیں ہم شکاری لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے شکاری دوست وہ کچھ باتیں بھی زیادہ کر لیتے ہیں اور سفید روچ خطرناک ہوتا ہے سفید روچ کافی خطرناک ہوتا ہے مگر جو پولر بیئر اسے کہتے ہیں وہ کافی خطرناک ہوتا ہے گریزلی جو ہے جو براؤن ہے براؤنگ روم میں بچھایا گیا ہے رات کے کھانے میں بھنے ہوئے تیتر پٹیر پلاو ساگ مکھن اور آلو گوشت کی روایتی ڈشز سے توازو کی گئی ڈینر سیٹ کا ڈیزائن بھی شکار اور پرندو سے مرسہ ہے آپ کا تعلق کرمہ والا کے روحانی خانوادے سے ہے آپ کے لیڈر عمران خان بھی روحانیت پر یقین رکھتے ہیں کیا آپ سے کبھی روحانی مشورہ بھی کیا ہے نہیں میرے سے اس طرح تو نہیں مگر وہ ہمیشہ اپنی ذکر میں حضرت باو فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بہت ذکر کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری کا بڑا ذکر کرتے ہیں ان کو لگاؤ ہے تو ایک دفعہ ایک مشایخ کی میٹنگ تھی اس میں میں بھی موجود تھا تو جو انہوں نے باتیں کی وہاں پہ کوئی ساٹھ ستر درگاؤں کے لوگ بیٹھے تھے سجادہ نشین وہ لوگوں نے بہت سراہا ان کو تو ان کا دل جو ہے وہ روحانیت کی طرف اللہ نے مائل کیا ہو عمومی تاثر ہے کہ شکاری سخت جان اور جہرے مزاج ہوتے ہیں کیا شکار کرتے ہوئے آپ کو کبھی رحم آتا ہے یہ رحم تو تب ہے اگر کوئی خدا رخواستہ کوئی ظلم ہو رہا ہو تو کانزرویشن میں جو ہے وہ آپ کو سسٹینبل ہارویسٹنگ جو کانزرویشن کی زبان میں ہے یعنی وہ شکار اس کا لازم و ملزوم ہے لیکن آپ کا مزاج بڑا نم ہے نہیں مزاج تو پھر شکار کے ساتھ شائری بھی تو ہے وہ بھی تو ہے تو سبب ایسی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ کوئی آج کا شوق نہیں میرا ایک شوق ہے پیشن ہے میرا مگر میرے اور بھی شوق ہیں کرکٹ مجھے شوق تھا گڑسواری کا مجھے شوق تھا بیسیکلی آؤٹڈور کا شوق ہے پاڑوں پہ جانے کا اس طرح جانے کا پیدل چلنے کا پاڑوں کی چوٹیوں پہ جانے کا اس طرح کا شوق آپ کے بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے ان کی باتوں کا بہت شورہ بھی ہے کیا آپ نے ذاتی طور پر کبھی ان کی کوئی کرامت دیکھی بشمار کرامتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان میں چلے جائیں باہر چلے جائیں میرے دادا کا حضرت صاحب کا آپ ذکر کریں آپ کو کرامتیں کرامتیں نظر آ جائیں گی مگر ایک چیز جو میں نے بار ہا سنی ہے بے شمار لوگوں سے سنی ہے اور مجھے پتہ بھی اپنے والدے گرامی سے بھی سنی ہے لیکن بڑے حضرت صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیروز پور سے ہجرت کی اور حضرت صاحب کے کافلے میں کوئی لاکھ کے قریب آدمی تھا 1947 تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگست میں پانی کتنا ہوتا ہے تو یہ دریائے ستلج میں آپ نے یہ حکم فرمایا لوگوں کو کہ بیچ میں سے گزریں گے اب ابھی بھی جا کے بے شمار لوگ ایسے ایسے بابے ابھی موجود ہیں آخری عمر میں کہ دریائے سے لوگ آگست میں گزرے اور حضرت صاحب کے کافلے کا کوئی ایک بندے کو بھی گزاند نہیں پہنچا حالانکہ وہاں جو اس وقت کے حالات تھے اس پنجاب کے وہ آپ کو پتا ہے کتنی قتل و غارت ہوئی تو سب لوگ امن سے کراس کیے قصور کے لیے اپنے حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے حلقے کا الیکشن تو ہار گئے مگر پی ٹی آئی نے زمنی الیکشن میں چیچا وطنی سے آپ کو جتوا دیا اگلا الیکشن اپنے حلقے سے لڑیں گے یا چیچا وطنی سے قومی کا لڑیں گے یا صوبائی کا لڑیں گے اکاڑا سے ہی لڑوں گا اور اپلائی کروں گا اپنی پارٹی کو جہاں انہوں نے ٹکٹ دی وہاں لڑوں گا پارٹی کا قائل ہوں امیرے اطاعت امیر کا قائل ہوں تو چیچا وطنی میں کیونکہ سارے دوستوں کو اس طرح وہاں ہو گیا تھا کہ میری وہاں خواہش نہیں تھی مگر رائے صاحب کو لنگریال صاحب کو باقی دوستوں کو ہماری پارٹی کو وہاں پہ ایک بندہ ایسا تھا جس پہ اتفاق ہو رہا تھا کیونکہ پرانا تو ظلہ ایک ہی ہے نا جی تو انہوں نے مجھے یہ کہا لیکن ظاہر ہے وہ تو رائے صاحب وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے دونوں سیٹیں تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو سو فیصد اللہ نے حمد دی پارٹی نے ٹکٹ دی تو اکاڑا سے ہی لڑوں گا اور قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی دونوں کے لیے اپلائی کروں گا قومی تو لڑنی ہی لڑنی ہے مگر ایک صوبائی اسیمبلی بھی یہ جہاں سے لڑنا چاہتا ہوں دونوں سے لڑنا چاہتا ہوں کتابیں پڑھنے کا شوق تو رکھتے ہیں پسندیدہ کتاب کون سی ہے اور آئیڈیل شخصیت کون سی آئیڈیل شخصیت اگر آپ براؤڈ سپیکٹرم میں جائیں تو نبی پاک کی ذات کریم ہے اور اس کے بعد آپ جناب علی مرسزا شیر خدا ہیں اور اگر پولیٹیکل لائف میں آئے تو حضرت قائد عظم محمد علی جناب کتابوں میں مجھے آپ کو پتا ہے آپ سے پرانی دوستی ہے وار ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں بڑا ڈائیویسٹی ہے شیر و شاعری بھی پڑھتا ہوں ہسٹری بھی پڑھتا ہوں فکشن اتنا نہیں پڑھتا موسیقی سے بھی دلچسپی ہے کون سی غزل کون سی قوالی زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں اب تو ٹائم ہی اتنا نہیں ملتا قوالی میں حضرت امیر خسرو کا کلام ہو اور نصرت فہر علی خان ہو تو یہ میرے لئے قوالی کی میراج ہے اور غزل میں غالب فیض میر ان کی کچھ غزلیں اسپیشلی جو لمبی بہر والی غزلیں ہیں اور اس میں پھر عبدہ پروین ہیں ابھی حیات ہیں مہدی حسن ہیں غلام علی ہیں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں مگر اب موقع نہیں ملتا مگر قوالی سے غزل سے اور نات سے تینوں سے بڑا لگاؤں رات گئے قدیمی قصبہ گگیرہ پہنچے موسیقی پگیوں میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے رانما میر علی شہر کے گھر آئے موسیقی بگیرہ کو یونین کانسل سے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دلوانے پر عوام نے شکریہ دا کیا موسیقی جلسے سے خطاب کیا نوکل باڈیز دا نظام آئے گا اے اتنا اچھا نظام آ رہے ہے وزیراعظم صاحب تبیرنال کی انہیں سانو خیبر پختون خواہ دے ویچر لوگا نو بھی بڑا فائدہ دیتا ہے اور او دے ویچ ساڑی پارٹی نو بڑا فائدہ دیتا ہے موسیقی موسیقی